اسلام علیکم ناظرین الکلم نیوز سے میں ہوں اسامہ ستی کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم ان وجوہات کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے سعودیہ عرب نے تاریخ میں پہلی بار حج نہ کروانے پر غور شروع کر دیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے پڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الکلم نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ سعودی حکام حج کو کینسل کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار حج نہ کروانے پر غور شروع کر دیا ہے غیر ملکی خبر حصہ ادارے گلف نیوز نے برطانوی نشریاتی ادارے فینانچل ٹائمز کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی حکام روان برس کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حج نہ کروانے پر غور کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ سعودی وزارت حج عمرہ کے ایک آفیسر نے بتایا ہے کہ کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس لیے حج کے حوالے سے کئی امکانات پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ پہلو بھی زیرے غور ہے کہ کرونا کے پھیلاو کو مند نظر رکھتے ہوئے اب کی بار اس سال حج نہ کروایا جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ 1932 میں سعودی عرب کی آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ حج نہیں کروایا جائے گا خیال رہے کہ روان سال حج سے متعلق فیصلہ 15 جون تک متوقع ہے کرونا وارث کے باعث دنیا بھر میں تاحال عامدرفت کی پابندیاں کافی حد تک قائم ہیں اسی باعث دنیا بھر کے مسلمان تجسس میں مبتلا ہیں کہ آیا روان برس حج کا انعقاد ہو پائے گا یا نہیں ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق روان سال حج سے متعلق فیصلہ 15 جون تک متوقع ہے ان کا بتانا ہے کہ حج کے حوالے سے سعودی حکومت مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے سعودی عرب حتمی پولیسی جاری کرنے سے قبل مسلم ممالک سے مشاورت کرے گا ان تجاویز کے مطابق حج کوٹا 80 فیصد کم ہونے کا امکان ہے جس میں سب سے زیادہ بڑے ممالک متاثر ہوں گے ناظرین محترم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چار ممالک کا اپنے شہریوں کو روان سال حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ بھی ہوا ہے ان چار ممالک میں انڈونیشیا ملائشیا اور بہارت کے بعد اب فرانس کی مسلم کونسل نے بھی فرانسیسی مسلمانوں کو حج ادائیگی کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے انڈونیشیا وہ ملک تھا جس نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس وبا کے پھیلاؤ کے باعث روان سال اس کے شہریوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ اس کے بعد بہارت اور پھر آج ملائشیا اور فرانس نے اعلان کر دیا کہ ان کے شہریوں کو کرونا وائرس پھیلاؤ کے پیش نظر روان برس حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہارت سے تقریباً پچاس ہزار سے زائد مسلم شہریوں نے حج کے لیے جانا تھا جبکہ ملائشیا اور انڈونیشیا سے تقریباً تیس ہزار سے زائد شہریوں نے حج ادا کرنا تھا ملائشین وزیر برائے مذہبی امور کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ پڑوسی ملک انڈونیشیا کے حج سے متعلق فیصلے سے متاثر ہو کر کیا ہے امید ہے شہری حکومتی فیصلے کو تسلیم کریں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے ان تجاویز کے مطابق حج کوٹا اسی فیصد کم ہونے کا امکان ہے یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ تمام ممالک سے صرف وفوت کو حج کی اجازت دی جائے جبکہ صرف سعودی عرب میں رہنے والوں کو حج کی اجازت دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے تاہم ناظرین بہت برے حالات میں حج کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں بین الاقوامی فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ اور پروازوں کی مکمل بحالی ممکنہ طور پر پندرہ جون سے ہوگی حتمی اعلان قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ روہ ماہ جون کی پندرہ تاریخ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا جائے تاہم فی الحال اس حوالے سے کوئی بقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث حکومت نے پچیس مارچ کو ملک میں کمرشل فضائی آپریشن بند کر دیا تھا تاہم بعد ازان خصوصی اور کارگو فلائٹس چلانے کی اجازت دی گئی تھی کچھ روز قبل حکومت نے آؤٹ بانڈ بین الاقوامی پروازوں کو بھی اجازت دی تھی حکومت نے اجازت دی تھی کہ فضائی کمپنیاں پاکستان سے مسافروں کو لے کر دوسرے ممالک پرواز کر سکتی ہیں تاہم دوسرے ممالک سے پاکستان کے لیے کمرشل پروازوں کی اجازت نہیں دی گئی تھی جبکہ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے بین الاقوامی فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم اس حوالے سے باقاعدہ اعلان پندرہ جون کو متوقع ہے حکومت کی فضائی آپریشن کو بحال کرنے کی اس خبر سے اس سال حج کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ایک بار پھر سے امید کی کرن جاگٹھی ہے لیکن حج دوہزار بیس کا فیصلہ پندرہ جون دوہزار بیس کو سعودی گومنٹ کرے گی ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل الکلم نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ